تین جمعہ چھوڑنے سے کیا آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ کیا کوئی شخص مسلسل تین جمعہ چھوڑنے سے کافر ہو جاتا ہے؟ حافظ سعید انڈیا سے یہ حدیث میں آتا ہے لیکن حدیث میں آتا ہے کہ تین جمعہ چھوڑنے سے کافر ہو جاتا ہے لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام سے نکل گیا نکا ٹوڑ گیا بلکہ کفر کے قریب ہو گیا ویسے تو حدیث میں آتا ہے جو ایک فرض نماز بھی جان کر چھوڑے گا وہ کافر ہو جائے گا تو تین جمعے چھوڑنا تو کبیرہ در کبیرہ در کبیرہ ہے بہت ہی بڑا جرم ہے تو اس بہت بڑے جرم کو تعبیر کرنے کے لیے ایسا کہا گیا ہے تو گویا کفر کے قریب پہنچ گیا بہت زیادہ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ایک جمعہ بھی نہ چھوڑے تو یہ حصل میں ان لوگوں کے لیے وعیدے جو کوئی نماز جمعے کی پڑھتے ہی نہیں ہیں کیا نظر ماننا بے فائدہ عمل ہے کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ منت ماننے سے کچھ نہیں ہوتا جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے اگر ہے تو پھر منت پوری ہو جانے کے بعد وہ کام کرنا واجب کیوں ہو جاتا ہے عمر صاحب لاہور سے جی حدیث میں آتا ہے کہ منت اور نظر جو ہے نا یہ اللہ کی تقدیر